بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروفیسر محمد وقاس آج ہم نے چپٹر نمبر ون میں سیل وال کو ڈسکس کرنا اگر ہم سیلز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ سیلز کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کی اورگینلیز ایگزسٹ کرتی ہیں جس کی ڈیٹیل میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بتائی تھی کہ اگر ہم سیلز کی نیچر کو سٹڈی کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیلز میں جو آؤٹر موسٹ بانڈری ہوتی اس کو بولتے ہیں انویلا پھر اگر ہم باہر سے اندر کی طرف موف کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انویلا کے بعد انسائٹ در سیل سائٹو پلازم ہے پھر سائٹو پلازم کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کی اورگینلیز ہیں تو جو آؤٹر انویلا ہے یہ پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک آؤٹر موسٹ لیئر ہوتی ہے جسے سیل وال بولتے ہیں اور ایک اس کے اندر سیل میمبرین ہوتی ہے سیل میمبرین اسینشل انویلا ہے جو تمام قسم کے سیلز میں ہوتے ہیں لیکن سیل وال ایک ایسا انویلا ہے جو سیلیکٹیڈ سیلز میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اینیمل سیلز کی بات کرتے ہیں تو اینیمل سیلز میں بھی سیل وال نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے particularly cell wall کے structure کو with reference to the plant cells ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ cell wall is the outer most envelope which is found in plant cells یہ outer most envelope ہے جو plant cells میں as an essential layer آپ کو نظر آتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس diagram کو دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ cell membrane ہے اس کے باہر cell wall ہے تو cell wall is the outer most wall in case of plant cells یہ plant cells میں outer most layer بناتی ہے سب سے باہر والی layer بناتی ہے ٹھیک ہے بھئی اب ہم اگر اس کے chemical feature کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو cell wall ہے in case of plant cells it is consisting of cellulose, hemicellulose, ligandine, different type of inorganic salts, pectin molecule and particular type of ions for example calcium ions one by one in chemicals کی تھوڑی سی feature کو ڈسکرائب کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے cellulose اگر ہم cellulose کی بات کرتے ہیں تو cellulose جو ہے by nature it is a sugar molecule یہ ایک polysaccharide sugar molecule ہے جس کی detailed chemical structure انشاءاللہ chapter number 2 میں ہم discuss بھی کریں گے ٹھیک ہے اس کی nature یہ ہے کہ cellulose criss cross pattern میں arrange ہوتا ہے criss cross pattern آپ کے پاس اس طرح کا pattern بنتا ہے ٹھیک ہے اس criss cross pattern کا یہ فائدہ ہوگا کہ this pattern provides plasticity to the cell wall یہ pattern cell wall کو plasticity provide کرے گا ٹھیک ہے plasticity کسے بولتے ہیں دیکھیں ایک object ہے آپ کے پاس آپ اس object کو expand کرتے ہیں آپ اس object کو expand کرتے ہیں pressure apply کرتے ہیں وہ object expand کر جاتی ہے پھول جاتی ہے ٹھیک ہے پھر جب آپ pressure release کرتے ہیں تو pressure release کرنے کے بعد یہ object recoil نہ ہو یعنی واپس نہ آئے تو ایک object جب symmetricaly expand ہو pressure apply کرنے پہ اور pressure release کرنے پہ واپس restore نہ کرے original position کی طرف تو اس property کو اس physical property کو plasticity بول دیں سو سیلولوز ان دی فارم آف پرس کروس پیٹرن ارینج ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سیل وال کو پلاسٹی سٹی ملتی ہے ٹھیک ہے سو پلاسٹی سٹی اس ون آف تا موسٹ امپورٹن فیچر فار دا سیل وال یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ اس میں ہیمی سیلولوز اور لگنن ہے اگر ہم لگنن کی بات کرتے ہیں تو لگنن ایک ایسا کیمیکل ہے کہ جب آپ اس کو پانی میں ڈیزولف کرتے ہیں تو it solidifies like a cement لگنن جب پانی میں ڈیزولف ہوتا ہے تو پانی میں ڈیزولف ہونے کے بعد یہ solidify ہو جاتا ہے hard ہو جاتا ہے it becomes as hard as a cement یعنی آپ اسے پانی میں mix کریں تو یہ ساخت ہو جاتا ہے پتھر کی طرح ساخت ہو جاتا ہے cement کی طرح ساخت ہو جاتا ہے so لگنن solidifies in the form of cement it becomes as hard as a cement ٹھیک ہے اس کے بعد different type کے salts ہیں پھر pectin pectin کو جب آپ پانی میں mix کرتے ہیں pectin کی property یہ ہے کہ جب آپ اس کو پانی میں mix کرتے ہیں تو یہ پانی میں mix ہونے کے بعد جو paste بنتا ہے یہ paste glue کی طرح کا ہوتا ہے اور glue کا کیا کام ہوتا ہے دو objects کو bind کرنا ٹھیک ہے پھر pectin کو جب پانی میں mix کریں گے تو it becomes it takes the form of the glue یہ glue کی form بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اور glue کا purpose کیا ہوتا ہے دو adjacent layers کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ٹھیک ہے بھئی اب جو cell wall ہے plant cells میں اس کی بہت زیادہ variation ہے مثلا in most of the plant cells you will find a single layer outside the cell membrane آپ کو ایک single layer نظر آئے گی cell membrane کے باہر یہ جو single layer outside the cell membrane آپ کو نظر آتی ہے اس layer کو primary cell wall کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی cell wall in plants can be the primary cell wall ٹھیک ہے لیکن کچھ plants ایسے ہیں جن میں اس primary layer کے اندر یعنی primary wall کے اندر کی طرف ایک additional layer بنے گی cell wall کی اب آپ دیکھیں یہ اندر کی طرف یہ میں نے ایک اور layer draw کی ہے یہ جو internal layer ہے this internal layer of cell wall is given the name as secondary cell wall ٹھیک ہے تو plant cells میں یا تو single layer ہوتی ہے outside the cell membrane جسے primary cell wall کہتے ہیں یا بعض اوقات یہ ہے کہ اس primary cell wall کے اندر ایک additional layer بنتی ہے اندر کی طرف جس کو secondary cell wall کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دو adjacent plant cells ہیں اب فار ایکزامپل یہ پہلا cell ہے اور یہ second cell ہے تو دو adjacent plant cells ہیں یہ پہلے cell کی cell wall ہے یہ دوسرے cell کی cell wall ہے تو ان کے درمیان ایک common layer ہے اس common layer کا یہ function ہے کہ اس نے دو طرف کے plant cells کو ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ کر دیا ہے اس common layer نے یہ جو درمیان میں میں نے common layer draw کی ہے اس common layer نے ان دو plant cells کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے یہ جو common layer بنتی ہے cell wall کی this common layer of cell wall is given the name as middle lamella so ہمارے پاس تین طرح کی cell wall define ہوتی ہے in case of plants primary cell wall secondary cell wall and middle lamella among them primary cell wall is one of the most important feature because this primary cell wall is universally present in all types of plant cells آپ کسی بھی قسم کا plant cell اٹھا کے دیکھ لیں تمام قسم کے plant cells میں آپ کو primary cell wall ملے گی primary cell wall کے بغیر کوئی بھی plant cell incomplete ہے اگر ہم بات کرتے ہیں middle lamella کی تو جہاں پہ adjacent cells جو مل کے tissue بناتے ہیں ان کے درمیان میں middle lamella بھی ہوگی لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں secondary cell wall کی تو یہ جو secondary cell wall ہے یہ optional ہے یہ layer کچھ plant cells میں ہوتی ہے کچھ plant cells میں نہیں ہوتی مثال پیرن کائمہ cells جو food کو store کرتے ہیں they have primary wall but do not have secondary wall scleran کائمہ cells جو protection اور support provide کرتے ہیں they have secondary wall in addition to primary wall میں نے word use کیا in addition to primary wall اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ primary wall تو تمام cells میں ہے ہی ہے لیکن secondary wall optional ہے کچھ cells میں ہوتی ہے کچھ cells میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب ہم ان کی chemical nature کو اگر compare کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو primary cell wall ہے it is consisting of cellulose and hemicellulose primary cell wall is consisting of cellulose and hemicellulose یہ جو پہلے دو chemical میں نے لکھے یہ primary cell wall کا حصہ ہیں ٹھیک ہے باقی chemical اس میں نہیں ہوتی اور آپ کو تھوڑی دیکھ پہلے میں نے بتایا تھا کہ cellulose provides plasticity اس کا مطلب یہ ہے کہ primary cell wall is plastic in nature primary cell wall میں plasticity ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ primary cell wall expand کر سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک جی تو اب آپ دیکھیں کہ primary cell wall has plasticity primary cell wall expand کر سکتی ہے so primary cell wall is found in younger cells as well دیکھیں جب ایک نیا cell بنتا ہے اس کا size چھوٹا ہوتا ہے اس cell میں grow کرنے اس cell میں expand کرنے اس کے size کو increase کرنے اور plasticity کی property میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ plasticity کا مطلب یہ کہ جب pressure اپلا ہے تو size increase ہو سکتا expand ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ primary cell wall can be present in growing cells کیونکہ اس کی وجہ سے growing cells کی growth میں ان کی expansion میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو primary cell wall is essential feature for the cell and it is found in younger growing cells as well ٹھیک ہے اب آتے ہیں secondary cell wall پہ اگر ہم secondary cell wall کی chemical nature کو دیکھیں تو it is consisting of hemicellulose in addition lignin and different type of in organic salts اب اگر آپ کو یاد ہو تو تھوڑی تیرے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ lignin کی بڑی property کیا ہے lignin solidifies جب آپ lignin کو پانی میں ڈیزولف کرتے ہیں تو it is solidifies it becomes as hard as a cement یہ solidify ہو جاتا ہے یہ اتنا سخت ہو جاتا ہے جتنا کہ پتھر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ secondary cell wall is rigid in nature rigid کہتے ہیں ایک ایسا سخت structure جو ٹوٹ نہ سکتا ہو ٹھیک ہے جو پتھر کی طرح hard ہو جو پتھر کی طرح سخت ہو اس کو rigid structure کہتے ہیں so lignin makes secondary wall rigid in nature اب آپ مجھے بتائیں کہ بھائی اگر ایک structure rigid ہے تو کیا وہ expand کر سکتا ہے ہرگز نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ secondary cell wall is not found in younger cells جو younger growing cells ہیں ان میں تو secondary cell wall ایک handicap بن جائے گا یعنی اس کی وجہ سے cell wall کی growth ہی نہیں ہو سکے گی یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتا دی کہ secondary cell wall ایک optional feature ہے یہ کچھ cells میں ہوتا ہے اور کچھ cells میں نہیں ہوتا اس کی position inner to the primary wall ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ پہلے primary wall define ہوتی ہے بعد secondary wall بنتی ہے پھر اس کا function کیا ہوا rigid hard سخت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ this structure helps in support strength and protection of the cell یہ جو secondary cell wall کا structure ہے this structure helps in support protection and strength of the cell اور اس کی وجہ سے shape بھی maintain ہوتی ہے so اب آپ مجھے بڑی آسانی سے بتا سکتے کہ secondary wall کہاں پر ہوتی ہے بڑی obvious سی بات ہوگی کہ اگر یہ support strength provide shape maintain کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ secondary cell wall is the essential feature for supporting tissues پلانٹس میں جو supporting tissues ہیں ان میں secondary wall ہوگی ٹھیک ہے اب آپ اگر list بنائیں تو آپ کو پتا ہے scleran kaima cells ہیں xylem tissues ہیں ٹھیک ہے یہ وہ cells ہیں جو support کے لیے protection کے لیے plants میں available ہیں ان کی details آپ نے metric میں پڑھی ہے ہم انشاءاللہ first year form and functions in plants chapter number 10 میں بھی discuss so secondary wall is one of the essential feature for supporting cells ٹھیک ہے یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ plant cells کو support and strength ملتی ہے secondary cell wall سے ملتی ہے plant cells میں support protection and strength کے لیے سب سے important feature ہے secondary cell wall ٹھیک ہے اس کے بعد جو تیسری layer plant cells میں define line ہو رہی ہے middle lamella کی اب اگر ہم middle lamella کی بات کر لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ middle lamella is consisting of chemical pectin and calcium ions یہ pectin اور calcium ions جب پانی کے ساتھ mix up ہوتے ہیں تو یہ ایک mixture بناتے ہیں جس کو بولتے ہیں calcium pectate یہ calcium pectin پانی کے ساتھ mixture جو بنتا ہے اس کی nature ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ this calcium pectin becomes a glue like structure یہ glue کی طرح structure بن جاتا ہے اور glue کا کام کیا ہوتا ہے bind کرنا چیزوں کو آپس میں جوڑ دینا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو پلانٹ سیلز ہیں ان کے درمیان یہ middle lamella ایک binding layer کا کام کار کیونکہ یہ calcium pectin glue ہے اس glue نے کیا اوپر اور نیچے دو سیلز کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا انٹر منگل کر دیا اب اس کا فائدہ یہ کہ دو سیلز سے مل کر ایک چھوٹا سا middle lamella binds adjacent plant cells so it is one of the most important one of the essential features for the plants ٹھیک ہے تو middle lamella جو ہے یہ دو adjacent plant cells کے ترمیان میں ڈیفائن ہوتی ہے اب اگر آپ باہر سے اندر دیکھیں تو middle lamella پھر primary wall اور secondary wall ہوگی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے باہر سے اندر کی طرف middle lamella primary wall اور secondary wall define ہوتی ہے in case of plant cells ٹھیک ہے بھئی اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو different type کی walls ہیں they are providing plasticity to the plant cells they are involved in growth of the plant cells because cell wall is plastic in nature اس کے علاوہ secondary wall جس میں لگنن ہے لگنن کی وجہ سے it is providing strength to the plant cells تو یہ strength support اور shape کے لئے بھی کام کرتی ہے پھر اس کے علاوہ middle lamella binding layer کا بھی کام کرتی ہے اگر ہم summarize کریں cell wall کے functions کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ cell wall provides plasticity to the plant cells which helps in its load cell wall provides rigidity to the plant cells which provides support protection and shape cell wall provides calcium pactate which helps in binding of adjacent plant cells تو یہ اس کے different functions پھئی اب یہاں پر ہم cell wall کی nature کو describe کرتے ہیں اگر ہم physical دیکھیں تو cell wall ایک rigid layer ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مالی کیول جو باہر سے cell میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا this cell wall provides hindrance یہ تو اس مالی کیول کو cell کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دے گی اس نے تو مالیکیول کو diffusion allow ہی نہیں کرنی باہر definition ایک ایسی layer جو diffusion کو allow نہ کرے جس کی وجہ سے کوئی molecule inside the cell enter نہ ہو سکے اس طرح کی layer کو dead layer بولا جاتا ہے so by definition جو آپ کی cell wall ہے it is a dead layer by definition cell wall is a dead layer ٹھیک ہے اب cell wall میں جو primary wall ہے اس میں تو plasticity ہے یہ expand کر سکتی اس لئے کچھ scientist کا یہ خیال ہے primary wall is living layer لیکن secondary wall ligonin کی وجہ سے solidify hard ہوکے rigid بن چکی ہے اس secondary wall is the dead layer ٹھیک ہے in short آپ کو ہوگیا اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ آجائے گا کہ اگر یہ molecule cell میں داخل نہیں ہو سکتا cell کے اندر کا molecule بھی definitely باہر نہیں آسکتا تو پھر wall کا فائدہ پھر cell کو کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن ایسا نہیں ہے ایسا اس لئے نہیں کہ cell wall بغیر کسی hindrance کے inside the cell flow کر سکتے جہاں سے molecules بغیر کسی hindrance کے بغیر کسی repowered کے inside the cell flow کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے molecules cell wall کے اندر easily penetrate کرتے ہیں جو ٹرابل کرتے ہیں بعض اوقات یہ پور continuous ہوتے سائٹو پلازم تک پروٹو دسمیٹا چینلز کا نام دے دیتے انہی پورز کو پھر ہم دسمیٹا چینلز کا نام دے دیتے ٹھیک ہے بھئی تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مالیکیوز کی موومنٹ کے لئے پورز ہیں اور اگر یہ چینلز living part یعنی سائٹ of plant تک continue کریں تو پلازمو ڈس میٹا چینلز کلائیں گے سیل وال ڈیٹ لیئر ہے اگر پلانٹ کی سیل وال کو ریموو کرنے تو باقی لیئر living لیئر جو living لیئر ہوتی ہے کسی بھی سیل کی اس کے لیے term یوز کرتے ہیں پروٹو پلاسٹ بھی ٹھیک ہے پروٹو پلاسٹ بھی آتے ہیں بس پرائمری اور سیکنڈری وال کا کیمیکل کمپیریزن کریں سیکنڈری وال گروئنگ سیل میں کیوں نہیں ہوتی پرائمری وال گروئنگ سیل میں کیوں ہو سکتی ہے اس میں سے ایم سی کیوز بھی آ سکتی ٹھیک ہے پلاسٹ میٹا جو ہے یا میڈل لیمیلہ جو ہے اس کی پوزیشن کے دو ایڈیسن پلانٹ سیل کے درمیان آؤٹر ٹوئنر سیل وال کی آرگنائزیشن میڈل لیر میڈل لیمیل پھر 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 سیکنڈری وال ٹھیک ہے تو ایم سی کیوز اور شارڈ کوسٹن کے حوالے سے ایک ٹاپک بڑا امپورٹنٹ بعض اوقات اس میں سے لانگوستن بھی آ جاتا ہے یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے ریڈ آؤٹ کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں اللہ حافظ